موسیقی سفر اس شخصیت کا جس نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرش سے فرش تک اس بی جی پی کو وہ لے کر کے گیا اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے سر سے مانو ایسا لگ رہا ہے کہ پتا کا سایا چلا گیا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سب پتا تلے چھتر کی قیمت کیا ہوگی وہ صرف ایک ایموشنز میں بیان کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم سکس کرشنو مینن مارک پر موجود ہیں میرے پیچھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رات بھر سرکشا پلوں کا تہانتا رہا وی وی آئی پیز آتے رہے تمام مکہ منتریز آتے رہے کروس دا پارٹی کانگریس کے نیتہ آتے رہے بی جی پی کے نیتہ آتے رہے پردھان منتری آئے امیت شاہ آئے بی جی پی اتھیاک شاہ آئے انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے تیاری کی گئی ہے اور تیاری میں کوئی قصر جیسے نہ رکھی جائے تیاری کچھ ایسی کی جیسے کی مانو کی ایک گرو کو ودائی دینی ہوتی ہے مانو ایک وچار دھارا کو ہم یہ کہیں کہ وچار دھارا جو کی شیرش تک پہنچی اس کے جو اگرنی تھے اس کے جو اگوا تھے اس کے شیرش آت تمام اکٹھا ہیں نم آکھوں سے وہ یہاں سے ودائی دیں گے اگر یہاں سے پارٹیف شریر کے درشن کرنا چاہتے ہیں شردھانی دینا چاہتے ہیں تو لگ بگ آٹھ سے ساڑھے آٹھ کے قریب تک یہاں ان کے نواز پر ان کا پارٹیف شریر رکھا گیا ہے ساڑھے آٹھ بجے کے قریب یہاں سے بی جے پی مکھیالے دین دیالو پہ دائیمار پر جو بی جے پی مکھیالے ہے وہاں پر ان کا پارٹیف شریر لے کر کے جائے جائے گا اور جیسی کی رات بھر ریپورٹس آتی رہی ہم دیکھتے رہے گی ایسا نہیں تاکہ ایک بھی پل مانو ایسا لگا ہو کہ کوئی تصویر مانو تھمسی گئی ہے یا ایک شونیسہ ہو گیا ہے سیکیورٹی خوصیز لگاتار تیز ہوتی رہی پولیس کے لئے بہت زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چیلنجنگ دے ہے جب آج راج کی شوک کی گوشنا تو ہے آج دلی میں تمام سڑکیں تو بند رہیں گی دلی میں آج تمام سکول تو بند رہیں گے دلی میں آج تمام دکانیں تو بند رہیں گی لیکن پھر بھی دلی آج سڑکوں پر ہوگی یہاں سے بی جے پی مکھیالے بی جے پی مکھیالے سے لگ بگ ایک بجے کے قریب ایک سے ڈیڑھ بجے کے قریب انتیم یاترہ ان کی شب یاترہ یہاں سے شروع ہوگی اور راشتر سمیت تک ہو جائے گی جہاں سے ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا تو کل میں لاکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات پھر نین تو چھوڑ دیجئے نین تو چھوڑ دیجئے نین تو شاید کسی آئی ہوگی لیکن اس روندی آنکھوں سے وہ آنکھیں اپنے آپ بیان کر رہی تھی جب پردھرمنتری سامنے آئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ بھاوناؤں کا امار تھا جب وہ ٹویٹ کر رہے تھے اور جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں شب دہوں کہ جیسے کوئی پتہ تھلے میرے سید سے اٹھ گیا ہوتا ہے کیا پردھرمنتری موڈی کی اس وقت بھاونائی تھی ایک بار وہ سنتے ہیں دیش کے انترمن کو سور اور شب دینے والے دیش کے بھویشے کو دشا دینے والے ہم سب ہی کے پریناس روت سرطے اٹل جی اب نہیں رہے اٹل جی کے روپ میں بھارت ورش نے آج اپنا انمول اٹل رتن کھو دیا ہے اٹل جی کا ویرات ویقتیتو اور ان کی جانے کا دکھ دونوں ہی شب دوں کے دائرے سے پرے ہیں وہ ایک جن نائک پرکھر وقتہ اوجسوی قوی پترکار پربھاو سالی آنتراشتی ویقتیتو کے دھنی اور سب سے بڑھ کر ماں بھارتی کے سچے سپوٹ تھے ان کی نیدھن سے ایک یوگ کا انت ہو گیا ہے ان کا نیدھن سمپن راشت کے لیے اپنڈے اکشتی ہے میرے لیے تو اٹل جی کا جانا پیتا تولی سمرکشت کا سایا سیر سے اٹھنے جیسا ہے انہوں نے مجھے سنگٹھن اور شاشن دونوں کا مہتپ سمجھایا دونوں میں کام کرنے کی شکتی اور سہارا دیا وہ جب بھی ملتے تھے پیتا کی طرح خوش ہو کر آتنیتہ کے ساتھ گلے لگاتے تھے میرے لیے ان کا جانا ایک ایسی کمی ہے جو کبھی بھر نہیں پائے گی اٹل جی نے اپنے کوشل نیترط اور عبیرت سنگرش کے دبارہ جنسنگ سے لے کر کے بھاجپاہ تک ان سنگٹھنوں کو مجبوتی کے ساتھ کھڑا کیا انہوں نے بھاجپاہ کی وچاروں اور نیتھیوں کو دیش میں جن جن تک پہنچانے کا کاریہ کیا انہیں کے درد نشچے اور کٹھین پریشترم کا پرنام ہے کہ آج بھاجپا کی یاترہ یہاں تک پہنچی ہے اٹل جی بھلے ہی ہمیں چھوڑ کر چیز نیدرہ میں لین ہو گئے ہو لینکہ ان کی وانی ان کا جیون ان کی سادگی ان کے وچار ان کا درشن ہم سمست بھارت واشو کے لیے ہمیشہ پرنا دیتا رہے گا ان کا اوجسوی تیجسوی اور یششوی بھیجتیتپ سدا ہم دیش واشو کا ماردرشن کرتا رہے گا اپار شوک کی اس گھڑی میں میری سمویدنا ان کے پریبار اور سمست دیش واشو کے ساتھ ہے اس دکھ کی گھڑی میں بیٹل جی کے چرنوں میں آدھر پوروک اپنے سدھانج لے ارپیت کرتا ہوں میکنی من دیش میکنم موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر